شیطان کئی طریقے سے ہم پر واردات کرتا ہے شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ سب سے بڑا دھوکہ موسیقی روح کی غزہ ہے رب کعبہ کی قسم ہے موسیقی روح کی غزہ نہیں قرآن روح کی غزہ ہے قرآن کہتا ہے رب کریم نے اپنے ذکر کو دلوں کا چین بنا دیا ہے موسیقی روح کی غزہ نہیں اللہ کا ذکر روح کی غزہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ سود کو ترقی کا ذریعہ بتا کر اس کے حق میں دلائل دیے جائیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے خدا کی قسم جس کو اللہ نے حرام قرار دیے دیا ہو وہ کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا اس میں کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا اس سے بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا بلکہ انسان غلامی کی زنجیروں کے اندر جگڑا چلا جاتا ہے آج دنیا بالخصوص پاکستان ورلڈ بینک کے چنگل کے اندر جکڑی پڑی ہے اس سود کی وجہ سے آج ہمارا بچہ بچہ مکروض ہو چکا ہے پیدا ہونے والا بچہ بھی ہمارا مکروض پیدا ہو رہا ہے اس یہ صرف اور صرف شیطانی سود کی وجہ سے جو ترقی کا ہمیں بتایا جاتا تھا سریعہ ہے بلکل جھوٹ ہے جناب شیطان ہی کا کارنامہ ہے تاک شوز کے اندر عورت کے ہجاب کو بوجھ قرار دیا جاتا ہے اور شیطانی ایجنٹ اس کو اندر پھر دلائل پیش کر رہے ہیں اور رب کعبہ کی قسم ہے رب کعبہ کی قسم ہے اگر خاتون جنت کو پردے کے اندر اللہ عزتیں دے سکتا ہے نا تو تو بھی اسی کی جو میری ماں ہے میری بہن ہے بیٹی ہے اسی کے پیروکارہ بن کے جنگ کی حقگار بن جا ان شیطانی ایجنٹوں کے چنگل میں نہ آنا یہ شیطان ہی کی کاروائی ہے کھل لم کھلا اسلامی لیڈر جو ہیں وہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جو تھوڑے سے سمجھدار بھی ہے نا جی جیالوں میں وہ بھی خاموش ہے کہ ہمارا لیڈر ہے ہم اس کے خلاف کیا بولیں پھر اے وے بھونڈی سی وہ پھر تاویلیں پیش کرتے ہیں اور نہیں جناب ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ شیطان ہی کا بھندہ ہے یہ اسی کی کارستانی ہے کہ انسان سوچتا ہے میں شریعت پہ عمل کروں گا تو میں فس جاؤں گا تکلیف پہ آ جاؤں گا زندگی میری مشکل ہو جائے گی جھوٹ چھوڑوں گا تو کام کیسے چلے گا جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا جھوٹ چھوڑ دیا تو کاروبار کیسے کروں گا حلال پر اگر صرف میں نے اکتفا کیا تو میرے بچے کیسے پلیں گے اوہے رب کعبہ کی قسم ہے خدا کی قسم ایک دفعہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے دیکھ پھر رب سونا تجھے کتنی عزتوں سے نوازے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا جھوٹ کے بغیر تو کاروبار کر کے دیکھ سچ کو سامنے لا کے دیکھ دنیا دور دور سے چل کے آ کے تیرے قدموں میں بیٹھے گی اور تجھ سے ہی آ کر وہ مطالبہ کرے گی تیرے ساتھ ہی ٹریڈ کرنا تیرے ساتھ ہی تجارت کرنا وہ اپنا فقر محسوس کریں گے حلال کھا کے دیکھ خدا کی قسم اللہ کئی بیماریوں سے کئی بلاؤں سے کئی مصیبتوں سے اللہ تجھے محفوظ کر دے گا جتنے بھی نمازی حضرات ہیں ان میں کوئی اللہ ما شاء اللہ کوئی ایک قدی اکی دکی جو ہے وہ بندہ بیماری کا شکار ہوا ہو ان سالوں کے اندر یہ دو سال ہمارے پورے ہو گئے نا جی ہنی انیس کے اینڈ میں تھا دسمبر سے یہ کام شروعا اب یہ اکیس بھی اینڈ پہ آ گیا ہنی جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اس دوران نمازیوں میں سے کتنے بیمار ہوئے ایک عام بخار خانسین ازلہ یہ تو الگ بات لیکن یہ وبائی مرض کا شکار نہیں ہوئے کیوں کہ وہ پانچ وقت وضو کر رہے ہیں اپنے کپڑوں کو ساف ستر رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے پاکیزہ گھر میں آ رہے ہیں جہاں پر ہر وقت صفائی ہے سترائی ہے تو وہ کیسے بیمار ہوں گے وہ بیمار سارے کے سارے جتنے بھی کڑکی میں آئے کون آئے بڑے بڑے لیڈر آئے برطانیہ کا لیڈر آیا انڈیا کا لیڈر آیا پاکستانی لیڈر آئے بڑے بڑے نامور بڑے بڑے خرنوس بڑے بڑے آزاز خیال بڑے بڑے سود خور بڑے بڑے حرام خور بڑے بڑے چور سارے اس کے کچنگل میں آگئے وہ کیا کہتے ہیں سیاد خود ہی پس گئے اپنے ہجال میں پھیلایا انہوں نے ہمارے لیے تھا لیکن پس وہ خود گئے یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جھٹا نہیں سکتے اور یار پھر بھی بندہ کہے کہ جناب نہیں نہیں اس شیطان کی پیروی کی جائے پھر جھوڑ بولا جائے بڑی عام سی بات ہے داڑی کیوں نہیں رکھتے وہ اس لیے نہیں رکھتے داڑی رکھ کے بھی چھوڑ بولنا ہے پھر داڑی رکھانا دا کی فیدہ داڑی رکھ کے بھی چھوڑ بولنا ہے داڑی رکھانا دا کی فیدہ انہوں نے مطلب ہے داڑی کٹا کے تنو چھوڑ دا لے سانس مل گئے ہے نہیں وہ یار داڑی رکھ کے بھی بھائی ماننی کر دی ہیں توکھا جہنے تھا پھر داڑی رکھانا دا کی فیدہ انہا مطلب ہے کہ داڑی کٹا کے تن دوکھا جہن دا بے ماننی چھوٹ گولن دا اے بے قوت بھی وہ ایک الگ فرض ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ اسلام کی ایک الگ حکم ہے تیرے اوپر کاروبار کا الگ حکم ہے کاروبار میرے نبی نے کیا کاروبار صدیق اکبر نے کیا کاروبار عثمان غنی نے کیا یار ایسا کاروبار کیوں نہیں کرتے خدا کی قسم میں دیکھ کر میں سن کر حیران ہو گیا جب پہلی مرتبہ میں نے سنا میرے ہوش میں کہتا ہوں کیا بات ہے یار آج بھی سعودیہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کا اکاؤنٹ موجود ہے سن دوہزار اکیس کے اندر بھی عثمان غنی کے باغات بھی موجود ہیں ان کا اکاؤنٹ بھی موجود ہے وہ سارے پیسے آج بھی غریبوں کے اندر تقسیم کیے جا رہا ہے آج بھی فلائی کاموں میں صرف کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا حلال اگر صحیح طریقے سے کاروبار کیا جائے تیرے مرنے کے بعد بھی اس کا فیدہ اللہ خلقت خدا کو پہنچاتا رہا ہے آج بھی اکاؤنٹ موجود ہے اور میں کہتا ہوں قیامت تک رہے گا کیونکہ یہ وہ ہے جس نے نبی سے اپنے ہاتھوں سے جنت غریب دی ہے آخری بات سمات مرمائیں سامن عزب الہترام شیطان کا سب سے بڑا جو اس وقت کا وہ وار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہولہ شریک کے اقامات کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود پشمان ہو کر شیطان ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتا مخاری شریک کی روایت ہے بندہ جب بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور یہ میں نے پہلے ارز کر دی ہوئی ہے بندہ بار بار توبہ کرے اللہ بار بار اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے بندہ تھک جاتا ہے